بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قیسر عمد راجہ مسلمز کو اسلام علیکم اور نون مسلمز کو گریٹنگز ساحل صاحب back to our topic I understand کہ آپ ایک اور بحث میں مصروف تھے الیاس شرف الدین صاحب سے تو you know ethical basis پہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کو اپنی طرف سے بھی جو وہ call out کروں اور کیونکہ آپ وہاں بھی بیزی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں تھی اور میں نے اپنے کومنٹس میں بھی اس بات کا اظہار کیا تو اس لیے میں نے ایک دو دن میں نے میں اس پہ خاموش رہا لیکن اب میں دوبارہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ میں آخری دفعہ آپ سے مخاطب ہوں اس لیے کہ وقت ضائع کرنے کا ایک you know forever آپ نہیں کر سکتے اس کی ایک حد ہوتی ہے سارا سلسلہ لوگوں کے سامنے اب موجود ہے کہ کس طرح سے ہماری آپ اس میں باتشیت شروع ہوئی کس طرح سے آپ نے ووٹس ایپ میں سیلیکٹیب لی جنڈی سکرول کر کے لوگوں کو یہ کنوز کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ سے ایک زیم بے پر مانگ رہا ہوں جس کو میں نے ڈیولی ڈیبنگ کیا کہ کسی نے آپ سے ایکزام پر نہیں مانگا آپ سے صرف یہ کہا کہ وہ جو پبلک میں آپ ہر جگہ پر سکرین شیئر کرتے ہیں اور ٹیلیویین پر بھی آپ جلے گئے تھے اپنا لیپٹوپ اٹھا کے کہ دیکھو یہ لکھا یہ لکھا یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ آرگومنٹ آپ کے پاس ہے اسلام میں سیکس لیوری کے حوالے سے وہ لوگوں کے سامنے لے کے ہیں تاکہ ہم بات کریں اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایکڈیمک ڈیبیٹس سوٹبل نہیں ہوتی ہر آدمی کے لیے شاید آپ کو اس میں سٹرگل ہو لیکن میں اس سے کسی نیچے گرائیول پر میں نہیں ہوں گا اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو پبلکلی سٹیٹ کریں کہ بھائی میں ہر جگہ پہ جو میں یہ اپنی سکرین شیئر کر لیا کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ پر دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں جو لکھا ہوا ہے اس کا کون سا بیسٹ آرگومنٹ ہے کہ آپ بھی اس سے نہ پھر سکے میں بھی نہ پھر سکوں باقی یہ جو آپ نے غلط تاثر دینے کی کوہش کی ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ نہیں اپنے پوائنٹس مجھے پہلے بتا دو پوائنٹس اپنے آپ ڈیبیٹ میں ہی بتائیے گا کہ آپ کس آیت کی تشریح آپ کہاں سے کر رہے ہیں اس تشریح کے بارے میں کون سی ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب کی آگے فردر تشریح ہوئی یا شرح لکھی گئی تو اس میں گیا لکھا ہے کچھ بھی میں آپ سے نہیں پوچھ رہا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ فائیو تو سیون اور اگر فائیو تو سیون تو میرا پروپوزل ہے پشلی بار میں نے کہا تھا کہ آپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے لیکن بتائیے دنیا کو بار بار جو آپ دنیا کو کنونس کر رہے ہیں وہ چیزیں بتا کے یعنی کہ بقول آپ کے اگر وہ پیپر ہے تو وہ لیگ تو آپ نے کیا ہوا ہے میں صرف اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ whatever you think is best آپ وہ لے گیا یہ اس پہ بات کرتے ہیں خیر آپ نے وہ نہیں کی میں نے اپنے فالو اپ ویڈیو میں آپ کو یہ آفر کی کہ debate تو ہماری جب ہوگی وہ ہوگی لیکن چونکہ آپ نے یہ غلط فہمی کا اطاعت create کی ہے اور گالی برگیٹ کو آپ نے activate کیا اور اگر میرا اون بہن بھائیوں سے کوئی problem نہیں ہے اس لیے کہ they have their own reasons وہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ سے میری expectation اور تھی اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ well spoken ہیں دھیمے آدمی ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اخلقی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو اسی level پہ ہی دیکھ رہا تھا خیر وہ جو ہوا وہ ہوا میں نے جو آپ کو offer کی جو میں retrate کر رہا ہوں اور پشلی offer کا میں انتظار بھی کر رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ debate تو جو ہوگی وہ تو ہوگی اب ہماری گفتگو live public میں ہونی چاہیے کہ topic کیا ہو کس طرح سے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے position declare کریں بتائیے کہ یہ آپ کے پاس best arguments ہیں اور میں اپنی position declare کروں کیا یہ بہتر طریقہ ہے یا آپ کا بہتر طریقہ ہے کہ by force جبری طور پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مانوں کہ اسلام میں sex slavery اور پھر میں اس کو defend کروں یہ بہتر طریقہ ہے میں انتظار کروں گا اگر آپ کی طرف سے جواب وقت پہ آ جاتا ہے ایک دو دن میں تو that's all well and good اور یہ debate جو ہے میں نے آگے پچھے میں نے بات کی ہے کہ کن channels میں میں نے اپنی طرف سے کہا تھا کہ یہ آپ کے channel پہ بھی نہیں ہوگی debate ہی نہیں کہ topic کے حوالے سے کس کی بات ٹھیک ہے یہ آپ کے channel پہ بھی نہیں ہوگی یہ میرے channel پہ بھی نہیں ہوگی میں نے کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں میں نے آپ کے ایک دو نام لیے تھے بسالت ایڈم صاحب کا نام لیا تھا اسلامیگ اویکنگ کا نام لیا تھا اگر آپ ان سے اتفاق نہیں رکھتے عباس حیدر بہت اچھے journalist ہیں وہ atheist کے بھی interview کرتے ہیں مسلمانوں کے بھی interview کرتے ہیں وہ غالب کمال کا interview کر چکے ہیں میرا کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کا کرتے ہیں وہ ایک یعنی کہ seemingly controversial personality نہیں ہے ہم ان کے channel پہ جا سکتے ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے سلسلے میں and he's okay with it آپ اپنی طرف سے کوئی suggestions دیں کہ ہم کن کے channels پہ جائیں جہاں پہ public میں live ہم لوگوں کے سامنے اپنا case رکھیں کیونکہ جب تک یہ بات clear نہیں ہوگی تب تک یہ ایک آپ کو چیز ہانٹ کرتی رہے گی کہ آپ نے بحث سے back out اپنا back out کرنے کے لیے آپ نے ایک یہ تعویل کھڑ لی تھی exam paper والی جو کہ debunk ہو چکی ہے تو public میں آکے اب آپ نے اپنے آپ کو clear کرنا ضروری ہے آپ کے لیے اور مجھے کوئی issue نہیں ہے کہ آپ اس میں مجھے کل پر سو کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے دو تین دن دن اس میں اور لگیں گے there is all fine کوئی issue نہیں ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ academic debates research based ہونی چاہیے اگر آپ کو دو تین دن اور چاہیے research کرنے کے لیے no problem لیکن مجھے جواب آپ کا کم سے کم اگلے ایک دو دنوں میں چاہیے ہوگا اب live public کے سامنے ہم فیصلہ کریں گے کہ میری requirement ٹھیک ہے یا آپ کی زد ٹھیک ہے اور public کو بتائیے گا پھر کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک debater دوسرے سے کہتا ہے کہ میری مرضی کا topic کہ تم choose کرو یعنی کہ accept کرو کہ اسلام میں sex slavery ہے اور پھر اس کو تم دفاع کرو میں یہ بڑا مجھے میں دلچسپی رکھتا ہوں اس بات میں کہ آپ public میں یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیسے عقل کی بات ہے جواب کر رہے ہیں تو دو ایک دن میں آپ کا اور میں wait کروں گا اگر آپ کی طرف سے اچھا جواب آ جاتا ہے that is all fine اگر نہیں آتا تو کم سے کم یہ ویڈیو ہمارے پورے exchange کے ساتھ public record کا حصہ بنے گا